یہاں پر امریکہ کے شہر مینہیٹن کو دکھایا جاتا ہے جو مکمل طریقے سے ویران ہو جاتا ہے یہاں پر بہت سی گاڑیاں لگی ہوتی ہیں لیکن کوئی بھی شخص نہیں ہوتا تمام بیلڈنگز خالی ہوتی ہیں کوئی انسان یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہوتا اور اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ لال کلر کی کار بہت سپیڈ سے آ رہی ہوتی ہے اور اس گاڑی کے اندر اس فلم کے مین ہیرو ویل سمیتھ ہوتے ہیں اور ویل سمیتھ کا ڈاگ بھی اسی گاڑی کے اندر موجود ہوتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تیز گاڑی چلاتے ہوئے ہیران کا شکار کر رہے ہوتے ہیں ہیران تیزی سے بھاگ رہی ہوتی ہے اور وہ سپیڈ میں اس کے پیچھے جا رہے ہو کافی سٹرگل کے بعد جب یہ ہیران کا شکار کرنے لگتے ہیں تو اسی وقت ایک شیرنی آ جاتی ہے اور وہ اس ہیران کو جھپٹ کر اس کا شکار کر لیتی ہے اب ویل سمیتھ چاہتے تو اپنی گن سے شیرنی کو مار کر یہ شکار حاصل کر سکتے تھے لیکن وہ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ شام ہو جاتی ہے اور ویل سمیتھ کی گھڑی کا بھی الارم بچ جاتا ہے اس الارم کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کو اب گھر واپس لوٹنا ہے اور کوئی بھی چیز ہو اس کو اگنور کرنا ہے اور لازمی اپنے گھر میں واپس پہنچنا ہے ویل سمیتھ کو گھر اس لیے جانا ہوتا ہے کیونکہ اس شہر میں کوئی اور انسان تو نہیں موجود لیکن بہت سے میوٹنٹس موجود ہوتے ہیں اس فلم میں میوٹنٹس کو ڈارک سیکرز کا نام دیا گیا ہے یہ ڈارک سیکرز صرف رات کو باہر نکلتے ہیں کیونکہ دن میں یہ روشنی برداشت نہیں کر سکتے اس لیے ویل سمیتھ کا الارم بچتا ہے اور وہ اپنے گھر چلے جاتے اب وہ اپنے گھر میں پہنچ چکے ہیں اب گھر کے اندر ویل سمیتھ اور ان کا ڈاغ مل کر کھانا کھاتے ہیں اور اپنے گھر کو مکمل طریقے سے سیل کر دیتے ہیں تمام ڈورز کو لاک کر دیا جاتا ہے اور تمام لائٹس کو بھی آف کر دیا جاتا ہے تاکہ باہر سے کسی بھی ڈارک سیکر ڈارک سیکر مینز وہ میوٹنٹس ان کو پتا نہ چل سکے کہ گھر کے اندر کوئی موجود ہے ویل سمیتھ کو اپنے ڈاغ سے بہت پیار ہوتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویل سمیتھ اور اس کا ڈاغ ایک بات پیب میں مل کر سو رہے ہوتے ہیں اور اسی دوران باہر سے بہت ڈارک سیکرز کی بھی آواز آ رہی ہوتی ہے اور اب یہاں سے کہانی فلیش پیٹ میں جاتا ہے اب کہانی کیونکہ فلیش پیٹ میں چلی گئی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویل سمیتھ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے اور وہاں سے وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر ائرپورٹ کی طرف نکل جاتا کر وہ اپنی وائف کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آرمی ایک گھنٹے کے اندر اس ایریا کو سیل کر دے گی اس کی وائف بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کیا یہ وائرس ہوا سے پھیل رہا ہے اس وقت تک ویل سمیتھ کو کچھ نہیں پتا ہوتا اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں شاید کچھ ایسا ہی ہے اور اس کے بعد یہ اپورٹ پہنچاتے ہیں ائرپورٹ پر آ کر یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں بہت سے لوگ موجود ہیں کیونکہ سب لوگوں کو اپنی جان بچانی ہے اور سب لوگوں کو اس شہر سر باہر کسی محفوظ مقام پر جانا ہے لیکن ائرپورٹ کی سیکیورٹی صرف ان لوگوں کو اجازت دیتی ہے جو انفیکٹڈ نہیں ہیں تاکہ یہ بیماری دوسرے شہروں میں نہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص قسم کی مشین سیکیورٹی اہلکار استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو یہ بتا دیتی ہے کہ یہ انسان انفیکٹڈ ہے یا نہیں ہے اس مشین سے ویل سمیت کا بچہ تو کلیر ہو جاتا ہے لیکن جب اس کی وائف اس مشین سے گزرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ویل سمیت کی وائف بری طرح سے انفیکٹڈ ہے جس کو جیسے سیکیورٹی ویل سمیت کی وائف کو جانے سے روک دیتی ہے اب ویل سمیت کیونکہ سینئر آفیسر ہے تو اس کو غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے یہ میری وائف ہے اس کو جانے دو اور میرے آرڈر پر میری وائف کو دوبارہ چیک اور جب سیکیورٹی اس کی وائف کو دوبارہ چیک کرتی ہے تو مشین اس کو کلیر بتاتی ہے یعنی کہ اب مشین یہ بتاتی ہے کہ وائف کو کوئی وائرس نہیں ہے اور وہ دوسرے شہر جا سکتی ہے ویل سمیت کیونکہ ایک سینئر آفیسر ہے تو اس کی فیملی کے لیے ایک ہیلیکاپٹر کیا ارینج کیا جاتا ہے یہ ہیلیکاپٹر جیسے ہی ٹیک آف کرتا ہے یعنی کہ اڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے دونوں ہیلیکاپٹر کریش ہو جاتا اور اس کریش کی وجہ سے دونوں ہیلیکاپٹرز کے اندر موجود مسافر مر جاتے ہیں جس میں ویل سمیت کی وائف اور بیٹا بھی ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویل سمیت ایک لیبارٹری کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہ انفیکٹڈ لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے میڈیسن بنا رہے ہوتے ہیں دیفرنٹ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں لیب میں بہت سے انفیکٹڈ چوہے بھی ہوتے ہیں تاکہ ان چوہوں پر ایکسپیریمنٹ کیا جا سکیں لیکن ایکسپیریمنٹ کے دوران پتا چلتا ہے کہ چوہوں کی حالت ابھی بھی ویسے ہی خراب ہے وہ بہت اگریسیو ہے اور ابھی تک یہ دوائی ان پر اثر نہیں کر رہی اور اسی پریشانی کے عمل میں ویل سمیت کی نظر ایک چوہے پر جاتا جو بلکل سکون سے بیٹھا ہوتا ہے وہ باقی چوہوں کی طرح اگریسیو نہیں ہوتا ویل سمیت کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جو میڈیسن میں نے اس چوہے کو دیئے وہ کامیاب ہو رہی ہے کیونکہ یہ کوئی ریاکشن نہیں کر رہا اور اس کو لگتا ہے کہ شاید یہی صحیح وقت ہے کہ اب انسانوں پر بھی اس میڈیسن کا ٹیسٹ کیا جائے تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو انفیکشن سے بچایا جاسے وہ جو ڈارک سیکرز بن چکے ہیں ان کو دوبارہ سے انسان بنایا جاسے اسے سن رہا ہے تو آپ کو کسی بھی قسم کی مدد چاہیے ہو تو میں موجود ہوں میں آپ کو کھانا دے سکتا ہوں میں آپ کو شلٹر دے سکتا اس امید پر کہ ایک دن اسے کوئی نہ کوئی سنے گا اور اسے کوئی رابطہ کرے تو وہ اس بات پر بلیف کرتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں گا یہاں پر اور کوئی بھی ہو سکتا ہے جو مجھے سنے گا اور میں اسے مل سکوں یا وہ مجھ سے مل سکے اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ روز بارہ بجے ایک بریج پر اویلیبل ہوتا ہے اور میں آپ کو روز وہیں پر ملوں گا اب شکار کے سلسلے میں ویل سمیت کو ایک اور ہرن نظر آتا ہے وہ اور اس کا ڈاگ اس ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے ایک کمرے کے قریب پہنچ جاتے ہیں وہ کمرے میں بہت اندھیرہ ہو ویل سمیت تو اس کمرے میں داخل نہیں ہونا چاہتا لیکن اس کا کتا اسی کمرے میں چلا جاتا ہے جہاں پر بہت اندھیرہ ہوتا کیونکہ ویل سمیت اپنے ڈاگ سے بہت پیار کرتا ہے تو وہ بھی اپنے ڈاگ کے لیے اس اندھیرے والے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے ویل سمیت کی گن کے آگے لائٹ لگی ہوتی ہے جو اسے اپنا ڈاگ ڈھونڈنے میں مدد دے رہی ہو یہاں پہ انہیں اس کا ڈاگ گل جاتا ہے اور وہ اپنے ڈاگ کو کہتے ہیں چلو میں ساتھ چلو ہم گھر چلتے ہیں لیکن ان کا ڈاگ بہت ڈرا ہوا ہوتا ہے اور اسی بات کے دوران ویل سمیت کو اس کمرے سے کچھ آوازیں آتی ہیں ویل سمیت جب اپنے ڈاگ لیفت دیکھتا ہے تو وہاں پہ اس کی نظر ایک ڈاگ سیکر پر پڑتی ہے ڈاگ سیکر مینز وہی میوٹنٹس اس سے پہلے کہ وہ ڈاگ سیکر ویل سمیت پر اٹیک کرتا ویل سمیت اس کو گولیاں مار کر چھلی کر دیتا ہے اور فوراں اپنے ڈاگ کو لے کر بھاگنے لگتا ہے اسی شور کو سنتے ہوئے باقی ڈاگ سیکرز بھی باہر آ جاتے ہیں اور ویل سمیت کے پیچھے بھاگنے لگتا ویل سمیت بھاگ رہا ہے اپنی جان بچا رہا ایک ڈاگ سیکر ویل سمیت کے بہت قریب آ جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر اٹیک کرنے ہی لگتا ہے کہ ویل سمیت کھڑکی سے چھلام لگا دے اب کیونکہ کھڑکی ٹوٹ چکی ہے اور وہ باہر روشنی میں آ چکا ہے لیکن وہ ڈاگ سیکر جو اس کے ساتھ روشنی میں باہر آیا تھا روشنی میں آتے ہی مر جاتا ہے کیونکہ ہم نے شروع میں بتایا تھا ڈاگ سیکر جو ہیں وہ لائٹ کو ایبزورپ نہیں کر سکتے وہ لائٹ میں سامنے نہیں آ سکتے کیونکہ لائٹ پڑتے ہی وہ مر جایا کرتا اب ویل سمیت کو ایک خوشی کی بات پتا چلتی ہے اسے یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس کمرے میں ڈاگ سیکرز موجود ہیں تو کیوں نہ ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں اور میں اپنی لیوارٹری میں لے جاؤں اور جو میں میڈیسن بنا رہا ہوں وہ میں ان ڈاگ سیکرز پر ٹیسٹ تاکہ میں جلد اے جلد کوئی پراپر دوائی بنا سکوں اور ان سب کھو ٹھیک کر سکوں اب ڈاگ سیکرز کو پکڑنے کے لیے ویل سمیت ایک ایسا جال بناتے ہیں جس میں وہ پھس جائے ایک پھندہ سا بنایا جاتا ہے اور اسی دوران وہ اپنے ڈاگ کو کہتے ہیں کہ تم گاڑی میں بیٹھ جو کیونکہ تمہیں انفیکشن ہو سکتا ہے یہاں پہ ویل سمیت اپنی بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ ڈیلی بیسس پر ڈیفرنٹ ڈوزز لے رہے ہوتے ہیں میڈیسن لے رہے ہوتا تاکہ وہ انفیکشن سے بچ سکیں تھوڑی دیر میں انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ جو جال بچھایا گیا تھا اس میں ایک ڈارک سیکر پھنس چکا ہے اب وہ ڈارک سیکر ویل سمیت کے قبضے میں آ چکا ہے لیکن اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روم جو اندھیرے والا روم تھا وہاں سے ایک میوٹنٹ کھڑکیر پر آتا ہے اور وہ بہت زور سے چلاتا ہے جیسے وہ اسے بدلہ لینا چاہ رہا ہے پھر ویل سمیت اس ڈارک کو لے کر اپنی لیب میں آ جاتا ہے اب ویل سمیت اس میوٹنٹ پر وہی دوائی کا استعمال کرتے ہیں جو انہوں نے اس چوہے پر کی تھی وہی چوہا جو انہیں لگ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے دوائی دینے کے کچھ بات ہی اس ڈارک سیکر کی سانسیں آہستہ ہونے لگ جاتا ہے اس کا ہارٹ ٹریٹ کم ہونے لگ جاتا ہے جس سے ویل سمیت کو لگتا ہے انہیں ایک امید آتی ہے کہ شاید یہ ٹھیک ہو رہا ہے اور اسی وقت وہ موٹنٹ جاپ جاتا ہے اور زور سے چیخے مارنے لگتا ہے اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور ویل سمیت کافی مایوس ہو جاتے ہیں کہ علاج مکمل طریقے سے نہیں ہو پایا یہاں پر ویل سمیت ایک ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ اس بات کا کلاسہ کرتے ہیں کہ جو دوائی میں نے بنائی ہے وہ مجھے تو بچا سکتی ہے اس انفیکشن سے لیکن جو آلیڈی انفیکٹڈ ہو چکے ہیں ان کو ٹھیک نہیں کر سکتی اور میں بار بار اسی چیز کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ان ڈارک سیکرز کو ٹھیک کیا جا سکے اور وہ یہ ایک اور بات بھی ایڈ کرتے ہیں کہ آج جب میں اس ڈارک سیکر کو پکا رہا تھا تو ایک ڈارک سیکر مجھے گھور کر دیکھنے لگا تھا اور وہ گھورتے ہوئے روشنی میں بھی آ چکا تھا اور روشنی کا اثر اس پر کچھ نہیں ہو رہا کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ان کو بھوک لگ رہی ہے اور وہ اپنے لائف سٹائل کو چینج کر رہے ہیں آہستہ آہستہ وہ خود کو دھوپ میں آنے کا عادی بنا رہے ہیں یہ سب کچھ یہ ویڈیو کانفرنس میں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے ویڈیو ریکارڈن میں امریکہ کے شہر مینہیٹن میں رہتے ہوئے ویل سمیت کو ایک ہزار سے زیادہ دن ہوئے ہیں اسی طرح ایک دن ویل سمیت اپنے ڈاک کے ساتھ دن میں باہر جا رہا ہوتا ہے تو اس کا پاؤں ایک بھندے میں پھس جاتا ہے وہ الٹا ہو کے ہوا میں لٹک جاتا ہے یہ بھندہ بسیکلی ڈارک سیکرز نے لگایا ہوتا ہے کیونکہ ڈارک سیکرز بھی سوچنے سمجھنے کی بہت صلاحیت رکھتے ہیں اب ویل سمیت ہوا میں لٹکا ہوتا ہے اور وہیں پہ وہ بہوش ہو جاتا ہے یہ بھندہ بلکل اسی طرح لگایا گیا تھا جیسے کہ ایک دن پہلے ویل سمیت نے ڈارک سیکرز کو پکڑنے کے لیے لٹکایا تھا اور اب ڈارک سیکرز نے بلکل اسی طرح کاپل کر کے ویل سمیت کو خنسا دیا ہوتا ہے ابھی دن کا وقت اور کچھ ہی دیر بعد ویل سمیت کی گھڑی کا الارم بجنے لگتا ہے یعنی کہ شام ہونے والی ہے رات ہونے والی اور نیچے سے ویل سمیت کا ڈارک بھی بار بار گھونکتا ہے اسے اٹھانے کے لیے کہ یہاں سے آزاد ہو جائے ہوتا کہ ہم نہیں یہ ٹائم ڈارک سیکرز کا ہے اور وہ اس ٹائم باہر آ جاتے ہیں اور اگر وہ باہر آگے تو ویل سمیت کی خیر نہیں جو روشنی میں آ گیا تھا اس ڈارک سیکرز کے پاس دو اپنے ڈارک بھی تھے جو کہ انفیکٹڈ ہیں وہ ڈارک سیکر اپنے کتوں کو ویل سمیت اور اس کے ڈارک پر اٹیک کے لیے چھوڑ دیتا ویل سمیت ان دونوں کتوں کو مار دو دیتا ہے لیکن گلتی سے وہی کتا ویل سمیت کے ڈارک کو بھی کاٹ لیتا ہے ویل سمیت پریشانی کی حالت میں اپنے ڈارک کو اپنے گھر لے کے آتا ہے اپنی لیب میں اسے طرح طرح کی دوائیاں دیتا ہے کہ شاید میرا ڈاک ٹھیک ہو جائے لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور ویل سمیت روتے ہوئے اپنے ڈاک کا گلہ دبا کر اسے مار دیتا کیونکہ اب اس کا ڈاک مر چکا ہے تو وہ پھر سے اکیلا ہو جائے کیونکہ شہر میں اس کے علاوہ اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا اور یہ سین بہت سیڈ تھا اس کے لیے ویل سمیت بہت پریشان ہے اور غصے میں ہے اور اسی غصے کی حالت میں وہ دن میں باہر نہیں نہیں دلتا بلکہ اب رات کو باہر جاتا ہے کہ میں تمام میوٹنٹس کو مار دوں تمام ڈاک سیکرز کو کچل دوں وہ اپنی ایک تیز رفتار گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے اور راستے میں جتنے بھی ڈاک سیکرز آتے ہیں ان کو کچلتا ہوا آگے بڑھتا رہا ہے لیکن ایک وقت پر آ کر وہ آنس جاتا ہے اس کی گاڑی رک جاتی ہے اور اس کا ایک چوٹا سا ایکسیڈنٹ ہے اب ویل سمیت زخمی ہے اور زخمی حالت میں وہی ڈاک سیکر جس نے ویل سمیت پر ڈاکس چھوڑے تھے یا وہی ڈاک سیکر جو دھوپ میں آ گیا تھا وہ ویل سمیت کے پاس آتا ہے اس کو مارنے کے لیے بسیکلی یہ ڈاک سیکر ان تمام ڈاک سیکرز کا بوس ہے اس سے پہلے کہ وہ ڈاک سیکر ویل سمیت کو نقصان پہنچاتا ایک بہت تیز روشنی یہاں پر آتی جس کی وجہ سے تمام ڈاک سیکرز بھاگ جاتے ہیں اور اندھیرے میں چھپ جاتے ہیں کیونکہ ویل سمیت کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے اور یہ کافی سنسلس حالت میں ہوتا ہے اور اسی درمیان اسے آواز آتی ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں مجھے اپنی لوکیشن بتائیں ویل سمیت تھوڑا بیہوشی کی حالت میں مشکل سے اپنا ایڈرس بتا اگلے سین میں ویل سمیت جب سوکے اٹھتا ہے تو وہاں پہ ٹی وی چل رہا ہو جب وہ غنودگی سے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے کمرے میں ایک عورت اور اس کا ایک بیٹا موجود ہے وہ پہلے تو دیکھ کے حیران ہوتا ہے لیکن خوش بھی ہوتا ہے وہ عورت بتاتی ہے کہ ہم نے آپ کا ایف ایم ریڈیو پہ میسیج سنا اور آپ کی لوکیشن جان کر ہم آپ کے پاس آئے ہیں وہ عورت یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ نے جس پل پر ملنے کا کہا تھا ہم پورا دن اس جگہ پر انتظار کرتے رہے لیکن آپ وہاں پہ آج آئے نہیں اور ہم نے رات کو دیکھا کہ آپ میوٹنٹس کے دمیان پسے ہیں تو وہاں پہ ہم آپ کو آگے بچانے وہ عورت ویل سمیت کو یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمارے ساتھ جتنے ساتھی تھے ان سب کو ڈارڈ سکرز نے پتم کر دیا ہے اور اب ہم دونوں ایک ایسی جگہ پر جانا چاہ رہے ہیں جہاں اور بھی انسان زد وہ ایک سیف لوکیشن ہے جہاں پر کوئی وائرس نہیں ہے اور وہاں پر سیکیورٹی بھی بہت اچھی ہے ویل سمیت کہتا ہے تم ان غلط فہمیوں سے نکل آؤ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے لیکن وہ عورت کہتی ہے ایسی جگہ ہے اب ویل سمیت اپنی ڈیلی روٹین کے مطابق گھر کو لاک کر رہا ہوتا ہے اس کے گھر میں اس وقت اینا اور اس پیٹا بھی موجود ہوتا ہے ویل سمیت لاک کر رہا ہوتا ہے تو اسے باہر سے بہت سے ڈارک سیکرس کی آواز آتی ہے جو اس کے گھر کے بہت قریب ہیں ویل سمیت کو شک ہوتا ہے اور وہ اس عورت سے پوچھتا ہے کہ تم رات کو مجھے کس ٹائم لے کے آئی تھی گھر وہ اسے بتاتی ہے کہ بس صبح ہونے ہی والی تھی ویل سمیت کہتا ہے کہ جب تم مجھے لا رہی تھی انہوں نے لیکنان دیکھ سیا ہوگا اور اب وہ ہمیں ختم کرنے کی انہوں نے ہمیں ڈھون گیا ویل سمیت اس چیز کے لیے پہلے سے ریڈی تھا اور اس لیے اس نے اپنے گھر کے باہر دیفرنٹ مائنز بچھائی ہو تاکہ کوئی اس کے گھر کے قریب آئے تو وہ بلاسٹ ہو جائیں اور اس کے گھر تک کوئی نہ پھو اور اسی دوران کافی میوٹنٹس کا پاؤں اس پر آتا ہے اور وہ میوٹنٹس یا ڈارک سیکرس مرنے لگتا لیکن یہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور کچھ ہی دیر میں ڈارک سیکرس اس کے گھر کے اندر گھسٹ جن کو ویل سمیت اپنی ٹن سے مار دیتا ہے ویل سمیت اور اس عورت کو لگتا ہے کہ ہم نے تمام میوٹنٹس کو مار دیا ہے اور اب گھر میں کوئی دوسرا میوٹنٹ یا ڈارک سیکر موجود نہیں یہ اسی ڈارک سیکر کے پاس آتے ہیں جو ان کی لیے میں موجود ہے جس پر یہ لوگ ٹیسٹ کر رہے ہیں یہ ادھر آ کر دیکھتے ہیں کہ وہ ڈارک سیکر اب دھو رہا ہے یعنی کہ وہ کافی حد تک انسان بن چکا ہے اور جتنا بھی انفیکشن تھا اسے وہ کافی حد تک کم ہو رہا ہے انہیں لگتا ہے کہ ہمارا علاج کامیاب ہو رہا ہے اور اسی دوران اس کی لیب میں بہت سے مزید ڈارک سیکر آ جاتا اب اس کی لیب بہت بڑی ہے اور درمیان میں ایک بولٹ پروف شیشہ بھی موجود ہے ویل سمیت اس شیشہ کو بند کر لیتا ہے یہ شیشہ بہت مضبوط ہے یہ بڑی سی بڑی بولٹ کو بھی روک سکتا ہے اس کا مطلب ہے یہ ڈارک سیکر بھی آسانی سے اس فورشن میں داخل نہیں ہو سکتے جہاں پہ ویل سمیت موجود ہے تمام ڈارک سیکر اس شیشے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہوتے جب پھر دوسری طرف ویل سمیت چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے یہ دکھو یہ بھی تمہاری طرح ایک ڈارک سیکر ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے اور میں تم سب کو بھی ٹھیک کر سکتا ہوں اور اسی ڈسکشن کے درمیان ان ڈارک سیکر کا جو بوس ہے وہ سامنے آ جانتا اور وہ بہت غصے میں ہوتا ہے اور وہ اپنے سر سے ٹکر مارنے لگ جاتا ہے اس شیشے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس شیشے میں ڈیفرنٹ کریکس آنے لگ جاتا آہستہ آہستہ وہ شیشہ ٹوٹنے لگ جاتا اس سے پہلے کہ شیشہ ٹوٹتا ویل سمیت اس ڈارک سیکر کا بلیڈ سیمپل لے لیتا ہے جس پہ وہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اب اس کو لگتا ہے یہ کیور میں نے ڈھونڈ لیا ہے تو وہ اس کا بلیڈ سیمپل لے لیتا ہے اور اس عورت کو ایک سیف چیمبر میں بٹھا دے اور اس کو بلیڈ سیمپل بھی دے دے اور وہ کہتا ہے کہ جب تم اس بستی میں پہنچو تو یہ سیمپل ان کو دے دینا کیونکہ یہی اس بیماری کا کیور ہے وہ عورت ویل سمیت کو کہتا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ آج ہو لیکن ویل سمیت کہتا ہے نہیں تم لوگ جاؤ یہ لوگ رکنے والے نہیں ہیں ان کو مجھے ہی ختم کرنا ہو یہاں پر ویل سمیت ایک دراز کو اوپن کرتا ہے اور وہاں سے ایک ہینڈ گرنیڈ نکال اور ویل سمیت بھاگتے ہوئے ان میوٹنٹس کے قریب جاتا ہے اور ان تمام میوٹنٹس یا ڈارک سیکرز کے دمیان جا کے اپنے ہینڈ گرنیڈ کو اوپن کر لیتا ہے اور یہاں ایک بڑا سا بلاس جس میں ویل سمیت اور تمام ڈارک سیکرز مر جاتا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اینا یعنی کہ وہ لڑکی جو ویل سمیت کے پاس ہوتی ہے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر وہ جانا چاہتی تھی یعنی کہ ویسی ہی بستی ویسی ہی جگہ جہاں پر بچے ہوئے انسان موجود اور وہاں پر ہائی سیکیورٹی ہے اس میں اپنی جان دے کر تمام انسانیت کو بچایا